آج یہ ہو گیا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک ان کے اوپر ڈیپینڈ ہیں سیکھو مجھے ہمیں سکھاؤ کہاں ہو بھئی وہ بھی سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے ایک بار ہوتا کہ پیمنٹ کر کے ان سے سیکھ لو پھر خود آگے بڑھو لیکن ایسا نہیں ہے ماملا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بالکل اپوزٹ کہانی تھی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے اور قرآن و حدیث کی باتیں جب ہوئی عام تو یہ دیکھایا تھا ہے کہ وہ پیریٹ جب یوروپ کمپیرزن میں داک ایجز میں تھا لیکن مسلم سکالرز مسلم سائنٹس مسلم تھنکرز قرآن کی آیتوں سے انسپائر ہوئے قرآن کی وہ تمام آیتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ٹوئنٹی فور جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے افراد آقلون عقل نہیں استعمال کروں گے استعمال کرو بھائی سوچ آف مت کرو عقل کو یا جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا افلت تفکرون کیا تم لوگ گوھر نہیں کروں گے اللہ تعالی نے کہا افلت تبصرون یہ دیکھوں گے نہیں اسی طرح اللہ تعالی نے کہا علم طرح کیا تم لوگ یہ دیکھتے نہیں ہوں قرآن میں سولہ جگہوں پہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے انسپائر ہو کر مسلم سائنٹس جب گوھر کرتے گئے دیکھتے ہیں سوچتے گئے یہاں تک آکے دنیا کی سب سے بڑی ڈسکاوریز اس پیریٹ میں مسلم سائنٹس نے دی اس کے بہت سارے دلائل ہیں انشاءاللہ آپ میرے قرآن اور سائنس کے تعلق سے میرا جو لیکچر ہے اس کے سوال جواب میں دیکھ سکتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامی وائلڈ ڈیولپمنٹ کے پیک پر تھا اسلام نے دنیا کو طریقہ بتایا ڈیولپمنٹ کا لیکن آج مسلمان جب اسلام سے دور ہوئے قرآن و حدیث سے دور ہوئے تو دنیاوی طور پر بھی پٹنے لگے یہ ہمارے لئے افسوس کی چیز ہے